راجو آپ یہیں پر ہوتے ہو جی بلاول بھائی یہیں پہ بس شونک میں لگے رہتے ہیں گھر جانے کو دلی نہیں کرتے اپنا ٹیم پاس ہے یہاں پہ کبھی بکریوں کے پاس کبھی گائے کے پاس کبھی کتوں کے ساتھ بس ٹیم پاس یہی ہے زندگی یہی ہے ان شوق ہے نا آپ کا پیشنیٹ ہو اگر ایسے بندہ رہے تو فضول ہے زندگی صحیح بات ہے گھر کام گھر کام یہ کیا زندگی ہے وہ کرے خود کو تبدیل کرے زندگی بھی بڑھتی ہے صحیح بات ہے عرفان بھائی جرمن شیفرڈ کے بارے میں کچھ نالج دیجئے گا جرمن شیفرڈ جو ہے سارے جانوروں کی جو ہے نا سارے جو ڈاگز ہیں ان کا کینگ ہے جرمن شیفرڈ جو ہے وہ ایسا شوق ہے پاکستان میں ورلڈ وائیڈ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ سینڈ ڈاؤنز آتے ہیں کبھی لوگ جو ہے نا اس کو فالو کرتے ہیں شوق کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا اس سے بور ہو جاتے ہیں دوسری طرف چلے جاتے ہیں لیکن لاسٹ سٹاپ آپ کا پھر جرمن شیفرڈ پہ ہے جرمن شیفرڈ کی مختلف جو ہے نا وہ آج کل ورائیٹیز ہیں پہلے سٹاک کوٹ ہوا کرتا تھا سٹاک کوٹ جو ہے نا اس کا رجان زیادہ ہوا کرتا تھا اب جو ہے نا لوگ کچھ لانگ کوٹ کی طرف چلے گئے ہیں کچھ بلیک ماسک کی طرف چلے گئے ہیں کچھ بلیک جرمن شیفرڈ کی طرف آ گئے ہیں لوگوں کی پسند ہے آپ کسی کی پسند کو تو نہیں اگنور کر سکتے نا تو جرمن شیفرڈ جو ہے وہ ڈاگز کا بادشاہ ہے بلیک شیفرڈ آج کل بڑا ڈیمانڈ میں ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا نا کہ یہ رواج ہے یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کبھی بلیک ٹین کبھی بلیک کبھی لوگ شاید سیبل کی طرف بھی جائیں مختلف کلرز ہیں ہر ایک کی پسند ہے زیادہ تر تو لوگوں نے بلیک ٹین ہی رکھا ہوا ہے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بلیک کا شوق رکھا ہوا ہے اب مجھے بلیک ٹین بھی بہت پسند ہے میں نے بہت زیادہ پالے ہیں بلیک ٹین مگر اب میرا تھوڑا سا اس بار بلیک کی طرف ارادہ ہوا تو میں بلیک لے کر آیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بلیک ٹین کو پسند نہیں کروں گا کل ہو سکتا ہے میں پھر سے بلیک ٹین کی طرف فالو کروں بلیک ٹین کا کلر وہ ایسا کلر ہے جو کبھی بھی obsolete نہیں ہوگا مارکیٹ سے وہ ہمیشہ مارکیٹ میں in رہے گا ہاں کوٹ کا فرق آ جاتا ہے کچھ لوگ stock کوٹ کو پسند کرتے ہیں کچھ لوگ long کوٹ کو میری نظر میں یہ اس کا تعلق موسم کی وجہ سے ہے مجھے suit long کوٹ اس لیے کرتا ہے جتنا بھی long کوٹ ہو جسے ہم triple کوٹ کہتے ہیں بالوں سے بڑا ہوا مجھے وہ disturb اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ میرا علاقہ ٹھنڈا ہے سال کے بارہ مہینے ہیں یہاں تو ماشاءاللہ ہمارے پاس کوٹر میں فور سیزن ہے ہمارے پاس سپرنگ بھی ہے ہمارے پاس سمر بھی ہیں ہمارے پاس آٹم بھی ہیں ہمارے پاس ونٹر بھی ہیں ٹھیک ہے گرمی ٹوٹل ہمارے پاس تین مہینے ہوتی ہے جولائی آگست سپٹیمبر اب دیکھیں موسم ماشاءاللہ کیسے چینج ہوگی ہے اس وقت آپ کو گرمی نہیں لگ رہی ہے موسم تھوڑا سا ٹھنڈ کی طرف جا رہا ہے تو جب اگر ہم کراچی اسلام آباد لاہور کی طرف جائیں میری نظر میں وہاں پہ سٹاک کوٹ کا بھی شوق ضروری ہے کیونکہ ہر ایک اپنے ڈاکس کو اے سی میں نہیں رکھ سکتا اور لانگ کوٹ جو ہے نا وہ اکثر پیچز بن جاتے ہیں گرمیوں میں الرجی ہو جاتی ہے ان کو تو گرمی کافی لگتی ہے ان کو تو کیئر بہت زیادہ اس کی ضروری ہوتی ہے یہ ڈائیٹ کے حوالے سے سوڑا سا بتائیے گا کہ کیا ڈائیٹ افیکٹ کرتی ہے کوٹ پر دیکھیں جی میرا جو تجربہ ہے ذاتی تجربہ اب یہ میرے ڈاکس ہیں یہاں میں نے آپ کو کہا نا کہ ہمارا موسم جو ہے نا وہ کافی ڈرائے ہے ٹھیک ہے ہماری سکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کبھی اپنا ہاتھ دوتے ہیں تو ہمیں دوبارہ کریم لگانے کی ضرورت پڑتی ہے ڈرائی سکن ہے اگر میں اپنے ڈاغز اسلام آباد لے کر جاؤں یا کراچی لے کر جاؤں ان کے اوپر آٹومیٹکلی نمی کی وجہ سے وہ چمک آنا شروع ہو جاتا ہے اگر میں وہاں سے کوئی چمکدار ڈاغ شائنی ڈاغ وہاں سے میں لے کر رہا ہوں یہاں کوہٹا وہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس کا کوٹ ڈرائے ہونا شروع ہو جاتا ہے ہاں تھوڑا سا جو کارڈ لیور آئل ہے یہ جو آتے ہیں کیپسولز ان کے وہ کوٹ کیلئے اچھے ہوتے ہیں مگر ایسے بھی نہیں ہوتے ہیں کہ بلکل جو ہے نا اس ڈرائے ویدر کو وہ کنٹرول کر سکے مگر پھر بھی گزارہ کر جاتے ہیں سردیوں میں ہمارے ڈاغ کیا کوٹ اس لیے شائن کرتا ہے کیونکہ ہم ان کو اچھی ڈائٹ دیتے ہیں ڈاغ جو ہے نا وہ اندر سے بھر جاتا ہے اس کی جسم میں ایک چمک سی پیدا ہو جاتی ہے اس وجہ سے وہ سیزن میں آتا ہے اور اپنے کوٹ میں رہتا ہے ادھر ویس موسم کا ایفیکٹ ہوتا ہے اگر ہم یومیڈیٹی کی طرف جائیں تو کتے کے بالوں میں چمک آنا شروع ہو جاتی ہے بلکہ آپ نے ہمارے درختوں کو دیکھا ہوگا پتوں پر مٹھی کیسے لگی ہوگی ہم اسلام آباد چلے جائیں شاید ہمیں وہ چیز نظر نہ آئے پتوں پر تو موسم پہ بھی بہت فرق پڑتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی بریڈنگ کو کس طرح سے امپروف کیا جائے جرمن شفرٹ کی حوالے سے سر بریڈنگ جو ہے وہ آلریڈی امپروفڈ ہے ما شاء اللہ ہمارے اسلام آباد میں ہمارے لاہور میں بہت پیارے بریڈرز ہیں بہت اچھے لوگ بھی ہیں انہوں نے آلریڈی اس کو پروموٹ کیا ہوا ہے نسل بنائی ہوئی انہوں نے مختلف قسم کی فی میلز امپورٹ کراتے ہیں میلز امپورٹ کراتے ہیں لوگوں کو پروائیڈ کرتے ہیں پروموٹ جب لوگ اچھی چیز کی طرف جائیں گے اچھی چیز جو ہے وہ مہنگی ہوتی ہے میں اگر اکثر ہمارے دوست حضرات فیس بک پہ میں چیک کرتا رہتا ہوں کہ جی ہمارے جو بڑے فینسیرز ہیں ان کو وہ کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں کہ جی تین لاکھ روپے کا ایک پپ میں بلکل جو ہے ان کی کرٹیسزم کو جو ہے نا اس سے بلکل ایگری نہیں کرتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک بریڈر جو ہے وہ پندرہ لاکھ بیس لاکھ روپے کا یا بارہ لاکھ روپے کا یا دس لاکھ روپے کا کوئی جانور خرید کے لاتا ہے فی میلز بھی اسی طرح سات لاکھ آٹھ لاکھ دس لاکھ کی فی میلز لے کے آتا ہے تو وہ کوئی چیز تو لے کے آتا ہوگا نا اگر ان میں کچھ ایسے بچے نکل آتے ہیں جس پہ تین لاکھ روپے دینے کو دل کرتا ہے تو بلکل سب سے پہلے میں اس پہ فالو کروں گا کیوں اچھی چیز جو ہے وہ اچھی چیز نورمل کالیٹی ہر چیز کی کیٹیگریز ہوتی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جرمن شیپرڈ جو ہے نا وہ تین لاکھ بلکل وہ تین لاکھ کا دھائی تین لاکھ روپے کا ایک بچہ بلکل کیونکہ انہوں نے محنت کی ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس پہ انویسٹ کیا ہوا ہے اگر وہ ایک بچے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو بلکل وہ اپنا حق رکھتے ہیں وہ بچہ پر شو کلاس بچہ بھی ہوگا آپ اس کی کوالیٹی ہوگی آپ کو کوٹ چاہیے اس میں وہ ہر چیز کوٹ کوٹ کے بارہ ہوا ہے تو آپ کیسے جو ہے نا اس کو کرٹیسائز کریں گے عرفان بھائی کوئٹا میں ڈاک شو کے حوالے سے کیا آپ کا بلاول بھائی اس وقت کوئٹا میں لوگوں کے پاس جانور ہیں لوگ منگاتے ہیں اپنے لیے ہسکیز لکھے ہیں لوگوں نے جرمن شیپرڈز بھی لکھے ہیں لوگوں نے مگر کوئٹا میں شوک چھپا ہوا ہے اس کو ان کو انٹریڈیوز کرانے کے لیے اس پہ بہت کام کرنا پڑے گا یہاں کینل ہو پاکستان کینل کلب کا ٹھیک ہے یہاں پہ گراؤنڈز کی بوکنگ ہو یہ ایک انویسٹرمنٹ کا کام ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے شوکی نظرات ہیں ان کے جانور سارے چھپے میں ہم ان کو اس طریقے سے لا سکتے ہیں کہ کوئی سیمینارزوں ہمارے لاہور سے ہمارے جسے ہم ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں یا ہمارے جنرل سیکٹریز ہیں کلب کے جو بھی ہمارے جو کلب کو رن کر رہے ہیں وہ آئیں وہ دیکھیں لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں ایک نورمل سا ایک شو ارگنائز کریں شو ارگنائز کرنے کے بعد جو ہے نا ہمیں اس کا ریزلٹ پتا چلے گا کہ آیا ہم کوئیٹا شہر میں سالانہ ڈاگ شوز ارگنائز کریں یا نہ موسیقی